پاکستان ایک بہت بڑے معاشی بوران کا شکار ہے یہ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر ہونے والی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان واقعی اس وقت ایک بہت بڑے معاشی بوران سے گزر رہا ہے اس معاشی بوران کی اگر ڈیپ روٹیڈ سٹیڈی کی جائے تو ملک غلام محمد پہلے وزیر خزانہ سے لے کر مجودہ وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب ویسے ڈار اور ڈالر میں صرف لام کا فرق ہے کسی نے بھی کوئی ایسا معاشی نظام پاکستان کے لیے وضع نہیں کیا جو پاکستان کا اپنے وسائل اور مسائل کے مطابق ہو یہ تو میرا پہلا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے بحصیت طالب علم میرا یہ بھی ایک سوال ہے کہ پاکستان کے تمام معیشیت دان مہرین معاشیات انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جن کے ناموں سے میں واقف ہوں اور وہ آج زندہ بھی ہیں وہ اس سوال کا جواب ضرور دیں جن میں اکبر ایز زیادی صاحب ہیں حفیظ پاشا صاحب ہیں ڈاکٹر شفاق حسن صاحب ہیں سید سلمان شاہ صاحب ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں مفتہ اسماعیل صاحب ہیں ڈاکٹر مہبوغ الحق کی روح سے بھی میرا سوال ہے کہ وہ بھی اس کا جواب دیں شویب قریشی سے بھی میرا سوال ہے کہ اگر وہ خواب میں آ سکتے ہیں کسی کے کیونکہ آج کل پاکستان خوابوں کی دنیا میں عباد ہے اور خوابوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے ہاں تو وہ وہاں کر جواب ان کو دے دیں کیا ان سیاہ ان تمام مہرین معاشیات نے کبھی کوشش کی کبھی یہ مل بیٹھے کہ پاکستان کے لیے معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے یہ تو دو بڑے اہم سوال ہیں جو میں نے ان کے سامنے رکھیں اور ان کا جواب درکار ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ مجودہ سیاسی بوران میں کون کتنا ذمہ دار ہے تو جناب میری ذاتی رائے میں اس مجودہ سیاسی بوران کا ذمہ دار عمران خان ہے کیونکہ عمران خان نے دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت سنبھالی اور ان کے جو معاشی ارستو ہیں اسد عمر انہوں نے آئی ایم ایف کی بے رحمانہ شریعت کے مطابق مہدہ کر لیا اور اس بے رحمانہ شریعت کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی بنتی تھی اب وہ تو چلے گئے مجودہ حکومت نے ان کا بار اپنے کندوں پر لے لیا لیکن اس بے رحمانہ شریعت کے مطابق کیا ساری ذمہ داری پاکستان کے تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس ادا کرتا ہے ان کی ہے پاکستان کے مزدور کی ہے پاکستان کے کسان کی ہے کہ وہ اس بار کو پورا کریں وہ اس قرض کو اتاریں اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ان حکمرانوں کی ہے کیونکہ کہتے ہیں چیارٹی بگنز فرام ہوم تو پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو تمام مرات جو وہ لیتے ہیں ان میں کمی کریں اور ان مرات کو جو بیوروکریٹس لیتے ہیں اور ایک دن میں ہزاروں لیٹر پیٹرول ان کی گاڑیوں پر خارچ ہوتا ہے ہزاروں روپے کی بجلی کی مرات ان کو دی جاتی ہیں گھروں کے اندر اور دفاتر میں اس کو کرٹیل کیا جائے چوتھا نکتہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ دکاندار وہ تاجر وہ انڈسٹیلیسٹ جو ٹیکس نہیں دیتا اور ٹیکس بچاتا ہے اس کو بے رحمانہ طریقے سے سزا دی جانی چاہیے اس سے ٹیکس وصول کیا جانا چاہیے کیا یہ ذمہ داری صرف ایک ملازم کی ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے اور ٹیکس بھی کس پر ادا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے انکم ٹیکس دیتے ہیں پھر ہر چیز کی خریداری پر سیلز ٹیکس دیتے ہیں پھر بجلی پر ٹیکس دیتے ہیں گیس پر ٹیکس دیتے ہیں پیٹرل پر ٹیکس دیتے ہیں عدویات پر ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی زندگی کی وہ سہولت نہیں ہے جو جدید معذب معاشرے میں لوگوں کو حاصل ہے تو پاکستان اگر آج معاشی طور پر ڈوب رہا ہے تو جناب اس کی ذمہ دار غریب عمام نہیں ہیں اس کی ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے بڑے بڑے محلات کھڑے کی ہیں آخری جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک اتنے بڑے معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے تو ایک شخص پاکستان کی دو اسمبلیوں کو ڈیزولو کر دیتا ہے اور اس کی ساری سیاسی جماعت میں اس کی کور کمیٹی کے اندر کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر یہ آواز بلند کرے اور اس کو کہے کہ جناب صبر کر لیں اس ملک معاشی علات کو ٹھیک ہونے دیں تو الیکشن لڑ لیں گے اس کا ملو یہ ہوا کہ وہ بھی ایک ایسی فاشسک سیاسی جماعت ہے جس کے ہاں ایک شخص کی انا ایک شخص کی مرضی کے سامنے سب بباس ہو جاتے ہیں اور وہ شخص یہ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ اگر میری حکومت نہیں ہے تو تیری بھی نہیں چلنے دوں گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اس رویے کے اوپر بھی عوام کو غور کرنا چاہیے کہ جب کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے جب قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو الیکشن پہ اتنے اربوں روپے خارج کرنے کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے مقاصد کیا ہیں میری ان سوالات پر غور کیجئے گا ان سوالات کے جواب تلاش کیجئے گا اور ان سوالات کے جواب ان سے بھی ضرور لیجئے گا جو دین رات ہمیں سادگی کا بھاشن دیتے ہیں اور ہمارے ٹیکس اوبر پلتے ہیں وہ بھی ٹیکس دیں